اللہ کیا فرماد ہے؟ اوکے پہلے کے جاتے ہیں اِنَّهُمْ اُنَاظُمْ اُنَاظُمْ یَتَطَعُونَ اُو بَرْقَ او کٹھے ہو جاؤ اِسْتِقُو بَندَئِ اِسْتِقُو بَنْبَرِ اِسْتِقُو خَانْدَانْ جِلَا اس عقیدِنیاں پرچھان کر رہا ہے اَسْتِقُو بَنْدَاَشْ نَئِنِ اِسْتِقُو بِنْدَاَوْ اُنَّا تَجْویرِ کُو کَا دُو نَا اَسْتِقُو بَنْدَاَشْتِ معملِ اَسْتِقُو بَنْدَاَشْتُو اس وقت عذاب آتا ہے کہ سارے نیتے پر وچے رگڑے جائے مگر ایک معاملہ آئی ہو ایک معاملہ ایسا ہاں کے اس معاملے دیمتہ صرف آدمی ہی جنرل برائی کو روڑ گیا مگر انہوں نے منصوبہ ہے بنایا ہاں کے جڑائے اللہ کا لہذا سارا رکھان والا ہے اس رو مٹا ہمنا ہے اللہ نے اپنا قانون بدل دیتا کہ انہوں سارے ہاں در اگڑا نہیں کرتے جیرے اکیلے اللہ دے سارے رکھان والے دوں مٹا ہمنا چاہتے ہوں ناں دوں مٹا ہمنا ہے تجیرے کلے اللہ دے سارا رکھان والا ایک تب بارے تے خاندان ایک فیملی ہے اس رو بال بال بچا رہا ہے چنانچہ اللہ نے کہے فرما وَاَنْ جَئِنَ الَّذِينَ آمَدُونَ وَاَقَانُوْ يَتْتَقُولُ اَسْا وَاَتُوْسُ بَنْدَيْنُوْ جیرہا مقابلہ کر رہے کائناتنا وہ دے مٹا ہمان والے کٹھے ہو گئے ان کے اس نوں مٹا دے لیے اللہ فرما دے وَتَوْسَادَا قَانُون بَدْلْ کیا ہے ایک قانون ہے کہ تیرے مٹا ہمان والے انوں میں مٹا تا دے سا مگر تیرے وجود تے میں عذاب دی چھری چی نہیں آنا دے انجھے ہویا انہاں مشورہ کیتا سارے دل بیٹھے سارے سارے دل بیٹھے سارے جڑے بدماشتے ایاشن بے دین خیل اللہ تے سارے رکھا نہ لے وہ کٹھے ہو بیٹھے کہ آکھنے لگے ایک بینوں اسنوں ضرور قتل کرنا ہے ہکے راتیں انہاں دے دوتے شب خون مار دے رہے ہیں حملہ کر کے اسنوں تے دبال بچے انہوں خراب کر دے رہے ہیں بندہ ہکو ہے اللہ دے قانون دولانو پتہ کوئی نہ ہے خدا دے قانون اے ہا کہ جتے پبلے کے ساری خبیص بانوانیے تو انہوں خباست کو انہوں روکن والا کوئی نہ ہو بیٹھے اتھے جدہ عذاب آندہ ہے کہ ساری قوم رگڑی جاتی ہے اے قانون بکھ رہا ساری سلطنت ایک پر سے ہو بیٹھے ایک آدمی جڑا ہے اکیلا اللہ دے سارے اللہ ویٹھے اسنوں بھی برداشت نہ کریں اللہ دا قانون آکے پھر انہوں اللہ مٹا دیں دے اس بندے دل دوتے وجود دوتے کوئی جھریٹ نہیں جا دیں سارے بیٹھے را لکے آنکھیں لگے ہی تیرا آتنوں شب خون مارنا ہے انہوں قتل کر دے منہ ہے اے دے بال بچے دے ڈکرے کر دے منہ ہے سکتے پیدو تیرا آتنوں حملہ کرنا ہے شب خون مارنا ہے ہی چونکہ ہی بولے کہ ہر بندے دا کوئی نہ کوئی وارے سوندھا ہے جے نوں قتل کرے سوتے دا کوئی نہ کوئی وارے سوٹی کھلوں سے کیس ہوئے اسی طور خلاف مقدمہ ہوئے اسی طور خلاف وہ آخر لگے جے مقدمہ ہو گیا تاسا پیرا دیاں پنجا تنہ دیاں اللہ دینا دیاں قسمہ چاہ کے اقصہ اہماراں ما شہدنا محلک آہلی اسا تا جناب جلے دوتے حملہ ہویا ہے اسا تنہا لہاں سے ہی کوئی یہ ہوتا ہے شیطان تے شیطانہ دی نسل پلیت آدمی موقع تو این فیدہ اٹھا دیناں ما شہدنا محلک آہلی اسا نو پنجا تنہ دی مار پلے اللہ دی قسمے فلانے پیر دی قسمے اسا تنہا سے لہا سے کوئی نہ اسا تا حضرہ صاحب دے ارشتے گئے آسے اسا فلانی مسیح تے چاہتے اسا فلانی جگہ تے آسے فلانے میلے تے گئے ہویا سے اسا تا کول کوئی ہتھا تے اتھ مار کے اپنی جان چھوڑا لے زائیں مگر اللہ دا قانونے بھام باطل پڑا تے خبیص غیر اللہ دے اتے سہارے رکھن والا رشتان تے چٹیاں تے سی فارشان دے اتے سہارے رکھن والا بندہ وہ کدا ہی میری لانت کو لو نہیں بچ سکتا میریا نظرہ اس موہد تے ہوں دی انجڑا موہد ایک اللہ دے سہارے نو تے کھلوتا ہوں دا ہے تے کائنات نو منع کرن دا ہے کہ غیر اللہ دا سہارا چھوڑ دے ہو جڑے دے لے موقع آیا اے متا پکا کے انٹھی دے ہیں کہ فلانی رات نوی تھائیں چاہو کہ چکٹھا ہونا ہے اللہ اللہ کٹھے ہو گئے اس راتی اس نو پتہ ہی کوئی نہیں اس اللہ دے بندنوں کے بیرے خلاف کو منصوبہ بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہا جڑے لے ہوا رات آئی اجنبان دے پیان اللہ نے فرمایا فرشتے نو چپ کر کئی سے جگہ تے سکتا دھرتیاں تُو چلے بھر ہوا جڑے لے آکے بہے بھنجن اس ویلے میں درکھو رکھے اپنا کارنی دائیں رکھے میں اشارہ کرے ساتھ تُو اپنا کم کر دیں سارے کٹھے ہو کے بیٹھیں اللہ پا قرآن مقدس میں اندر مضمون بجان کیتا ہے اللہ فرما سارے کائنات چپے گنگن اوے ظالم بندی آکے کٹھے ہو بیٹھیں چوک دے اندر میں کہ کیتا ہے فرشتہ جڑا ستہ دھرتیاں تُو تلے بڑیا بیٹھا میں ہوں سنوا کہ مار چیخ اس ہی کا چیخ ماری فرشتہ دی چیخ وجدی آئی جالنا سافلہا آلیاہا آلیاہا سافلہا زمینہ ستے دیا ستے زمینہ پھاٹ گئیاں اتلا پاسا تلے چاہ کے ماری آتے تلوا پاسا زمین دہ اتنا چاہ کے ماری آتا حتا کہ اوہ بندے نہیں ساری ریا ستنو تباہتے برباد کر دیتا سارا بل دوزر پھرے پہا خدا بے کا جی نو مٹا میں آیا ہے آنے اس لوگ پتہ ہی کوئی نہیں ہو اپنے نیز رجبے آئے بال بچے ہی پہنے حتا کہ جڑے ویلے سبو سورے اٹھین لائے کنجے لنگوٹا کس کے نشتے نوشتے ہی کوئی نان ہوندے بھکے پیٹ نال اٹھے آئے کہ میں وطن کے قوم نوہ کھاں کہ لا تتخذو من دون اللہ وکیرہ حبردار لوکو اللہ دے بغیر ہو اور سارا کوئی نہیں کسے تے سارا نہ کرو اے جلنے میں نکل سا تے بائے من کے لوگا نوہ اکساں انجلنا تو کھرے تو بائر پیر رکھیا تے ساری کائنات اُلٹ پلٹو کے تباہ ہوئی پئی حیران ہو کیا دیل یا اللہ اگے تا ایتھے سرگیاں تے واجے تے تبلے ایتھے تے سارے سارے دشن پینے لگے کھلے ہوں دے آن کنجر نچ دے پائے ہوں دے آن بڑیا رونکا لگے ہوں دے آن بزار لگے ہوں دے آن آج ملوم ہوتا ہے سارے سارا کہوں تے بلڈوزر پھیل دیتا ہے ساری کائنات تباہ کر دیتی ہے ملات کئی نکرہ اللہ کریم فرما دے آن جائن اللہزین آمنوں وکانو یتکون اے میرا پاک پیغمبر دنیا سمجھے آئی کہ ہکو بندہ ہے جینا اللہ تے سہارا رکھ جائے اصلا پوری دی پوری سلطنہ تے کٹھی ہو کہ نو تباہ کر دے منا ہے میرا کانون اے اندھائے جینا بندہ اللہ تے حق دی گل سمجھے دا کھلا ہوئے ڈٹیا کھلا ہوئے مقابلہ پہ کریں دا ہوئے ساری کائنات بھی کٹھی ہوگا نمیتاں وڑھتے آونے ما اس کائنات ممیتاں دے دونا اس بندے دو تے عذاب دی جھریٹ ہی نہیں آونے دے اللہ بھی پیغمبر نے زور لائے یہ مسئلہ سمجھا جائے کہ جتنے مسائب آمن جتنے یہ تکلیف آمن سہارا کر دو پر رکھ رہے ہیں کیوں کھڑی کھوٹی کسمت دا مالے کاؤنے کہہ بھی کسمت دا فیصلے کرنے والا کاؤنے موت و حیات دا فیصلہ کرنے والا کاؤنے اختیار اسے دیکھو لے اس وقت مکان اللہم الخیارہ کائنات ساری کٹھی ہو جائے کسے دے حد اندر ایک چونٹی دی اکھ جتنے اختیار اللہ پاک نہیں بھی تھا تو آمن کو نیک ہے یا برا ہے اللہ فرمان دا سہارے فیصلے ہی نہیں ہوں گے گیڑا فیصلہ بھی نہ کرنا میرے فیصلے دا تقدوں سے ہے کہ وہ فیصلہ کا دفاع سے نہیں ہو سکتا کسے دی کھڑی کھوٹی کسمت دا فیصلہ ہوئے میں کار چھوڑا ہوں گا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام ہوا تھے جناب چھہ سی سال ہو گئے انتو خدا کو لو پوٹر مگ دیا افسد تاریخ تیری پڑھی مگ دیا کہ تُو آج توڑی اللہ تینو جواب نہیں دیتا نہ ہاں دا نہ نا دا تچھوڑیا خدا نو تو بھی نہیں کھڑے دیرہ ہے تیرا اے ابراہیم چھہ سی سال توڑی بندہ منگے خدا کو لو دیا کو جواب ہی کوئی نہ دے چلو ان چاہ کھیا تے انہوں نہیں دیتا بیوی نیسا کھیا ان چاہ کھیا تے انہوں دیسان ہے پوٹر کہیں بندہ آس رکھ دا ہے کمال تیرا ہے بھائی سہارا اب توڑی تیرا ہے تا کہیں دلتے سلام علیکم اصلاح آگیا اصلاح انہوں خوش خبری دے رہے ہیں جو اللہ پہ آزاد تینو اصلاح انہوں پوٹر دیسان ہے کول کھلی آئی مائی سہارا وہ آخر لگی اللہ جو بندے تو انہوں ہونچیتا ہے اصلاح انہوں آکھانے دا جو پوٹر دا انہوں گئی سہی ہاظا بالی شیخہ اے میرا گھڑا ہے خامد تے میں نوکہ دے اور تالے نشانی نہیں لگے کہیں دیلے وقت جتا ہوا جدہ جوانی چل دی ہائی ہاتھ بازو تے کم کریں دے ہن ہونتا روچہ تا آیا تو مشکل اس لئے فرشت نے آکیا اتاجبین من عمر اللہ اسا تا نہیں پہ دین دے دے انہوں نے یہ ان دے ہاتھ سے جو فیصلہ ہے جو دنوں فیصلہ چاہے کریں اصلاح فیصلہ دے اطلاع بھی منا ہے خدا دی تعلق تے رحمت ہوگے اللہ دے فیصلے کو مایوس نہیں ہو منہ چاہیدہ اے اللہ فیصلہ کر کے بھیجے اصلاح نہیں پہ کریں ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے فَلَمْ ایتا خوش خبری دیتی نے کہ اس سپی شرم انہوں خوش خبری دے مرائے ہا ہے فاللہ تعالیٰ انہوں نے پوتر دے سے انہاں کے جناب نہیں ایتا ساہان دے پیاسے کہیں ہور کام کہ اللہ پچھو سارے کیا کہیں جن لے بایی پاس کے وجہ آئے نا تنال میرا بڑھرا فہم پر رہن دائنے اس نے پوتر دے خوش خبری دیتی ورنی آئے اگلا جرا کام کرنا ہے لے پچھے وجہ آئے اچھا اگلا کام ہے لوت علیہ السلام جڑا پیغمبر ہے تے تیرا بھتریہ پیغمبر ہے او دیکھو منو ہلاک کرن فوئید انہاں دے ویچے بدماشی تے بھئی مانی انہاں سہارے رکھے انہاں غیر اللہ دلتے لوت علیہ السلام ہے بہن وڈا پیغمبر تے اوہے انہاں ہٹکیں دا اللہ دا کانون ہے کہ جتے اللہ دے سہارے رکھانوالا ہیک کٹ ہوئے تو انہاں منہ کھلا کریں دا اوہے کہ غیر اللہ تے سہارے نہ رکھو اوہ دی ایک مدت رکھی ہوں دیئے اور مدت پوری ہو گئی ہے زمنیاں بھری گئی ہیں اللہ کہہ ونیوں انہاں ہلاک کر دے کہ میرے لوت علیہ السلام دے حفاظ کر رہا ہے اس نے وجود تے جھریت نہ آمر دے رہا ہے کہ لوت علیہ السلام دے بیوی اس نے انہوں بیچے رگڑ چھڑے آئے اوہی غیر اللہ تے سہارے رکھ دیئے اصلا جناب وید پیانتا ہی ٹھیک ہے بھتریت تو انہاں ہے اللہ تے پیغمبر ہی ہے پہن وقت آگئے خدا دے کہہر دا اللہ پاک آدھا ہے کہ ہون میرے اس بندے نوں جی رکھ اللہ تے سہارے رکھ دائے اس نوں مٹا منہ چاہتے ہیں ساتھے ہونے مٹا من تو پہلے بھنٹوں نوں مٹا منہ میرا قانون ہے ابراہیم علیہ السلام سوچیا بھائی پیغمبر بھی ہے تے مہاجر بھی ہے میرے کٹھے فلسطین جو ہجرت کر کے آیا ہویا ہے تے نالے رسول بھی ہے میرا فتریہ بھی ہے توڑے آوات گواڈ پائیں آئے تے ہی کدوے دہال چاہ کھلو نہیں آئے چلو اوہ بھی تانگے میں بھی تانگا فرگالے آخر میرا فتیجہ تہے پیغمبر تہے کئی دہارے ہٹ ونجن ہاتھ چنگا اللہ کریم فہمانے جلے براہیم نوں پوتر دی خوشی مل گئی اوہ سے لے کیا دا ہے یو جا دے لو نافی قومِ نوت کھڑا ہو گیا کھلو کے جھگڑا کرنا شروع کر دی تو کہ یار ان کلو کے دہارے ہٹ ونجن پچھا میرے لوت بس لیے پیغمبر نو ہور تبلیگ کرن دیو انہ کیا جناب تبلیگ کرن دا حق کا دا اس کر دیتا ہے ہور اگاں بیتھکائی نہیں فیصلہ خدا بندے قدود کر دیتا ہے انہ دے حلا کرن دا ہور تسا میربانی کرو آرزان آزا اینہ تلے چھتے لی نکل داو ایبرانی ایمان چھٹو یا تیر اللہ دے کھار دی کمانی چھو واپس کھڑا نہیں خالی نہیں ولیا مہربانی کرتے جھگڑا نہ کرو یا گل کھلے کریں دیان حضرت ابراہیم آدھا اٹھانو بن جاؤ وہ آتے نفسان تا فیصلے دوتے عمل کرنا ہے جیڑا فیصلہ اللہ پاک کے اکھے اللہ نچاں کھو کے ہی دیارے شوف کرو چلو میرا فتریہ پیغمبر تب بچ بن جائی وہ تیرے فتریہ پیغمبر دتا سوالی ڈنگا نہیں وہاں دیمنا ہوتی قوم نوحلات کرنا ہے یری قوم نوحلات سبک کھلا دیں زائے تیو منین زائی نہیں پہتے الٹا مٹا ونا چاندیں تیرے پیغمبر او یار ٹھیک ہے میں اپنے فتیہ نوحلات کلی دبا کے رکھ سی تبلیغ ہور زیادہ زور شور دی شروع کر دے سی ایک نام نوحلات ٹھہر ونیو برباد نہ کرو نا نوحلات یہ قوم برباد ہو گئی تا میرے پیغمبر دے ریڑے دی رہونا کھا جو جنی ہے تبلیغ کھنو کرے سی پیغمبر دی رہونا تے یہ تبلیغ ہون دی اور کم تہودہ نہیں یہ ساری قوم تباہ چکی تھی وہ سبوڑے تقرار کھنو کرے سی خدا دنا منوحلات کھنو 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 مجھو مگر اللہ دے قانون دا فیصلہ بدل سکدا کوئی نہیں کائنات اچھا ابراہیم علیہ السلام من تک ریضہ پہا ہے اوہ گوہ دن جناب اوہ ریضانہ حاضان اے گل چھوڑتے کئی ہور کر میں ہور گل کیری کرا یا گل میں کر رہا کہ کئی دیڑے چھوڑتے ہو سنو اللہ دے بندہ و قوم لوت علیہ السلام نو مٹاونا چاہ دیئے یہ مٹاویں ناتے بدماشی چھڑی کی تھی رکھے نا تا کوئی حرج نائی اسا کئی دیڑے تل ونیایا ہورو الٹا حضرت لوت علیہ السلام نو مٹاونا چاہ دیئے اللہ دے قانون انجلے قوم بے حیاء قوم اللہ دے سہارا نرکھن والی قوم جہ دے اللہ دے سہارے رکھن والے بندے نو مٹاونا چاہ دے اللہ دے قانون ایک قوم نو مٹاونا چاہ دے دہتے اللہ والے نو بچا لیں اس وقت پہ جناب تُو سب منتا کرو یا نہ کرو یہ اگل کرنی ہے تا خدا نال کر جائیں فیصلہ کر کے بھیجے ہیں اساڑے اختیار کنی یہ اگل نہ کھلے کرنے دن تو تو آئیت آگئی اللہ فرمایا خزینہ علیہ ذالک الامر اللہ داب رہا علائے مقتول مصبعین تیرا ہور خیال ہے ساڑا ہور فیصلہ ہے تیرا فیصل خیال تائے ہے کہ کئی دیارے ہور تبلیغ ہوں دینا ہے وہنے یہ اچھا کم تبلیغ پر ساڑا فیصلہ ہے کہ اس قوم نوہن تباہ کرنا ہے تاکہ میرے سلوت بندے دوال ہڈنگا کوئی نہ کر سکے لگے گئے ابراہی ملہ السلام چپ ہو گیا پتہ لگ گیا کہ فیصلہ کہی دا چلتا ہے ہاں اتھے اللہ دے نبیدہ فیصلہ نہیں چل سکتا اس وقت سہارا رکھو تکیڑی ذاتے رکھو اللہ دے ذاتے جنہوں ہور کہیں دا سہارا رہو جیڑا کہیں کلو امداد نہ منگے جیڑا کہیں کلو مشورہ نہ کرے جنہوں ہاتھ سے چپتی چھٹی کسمت فیصلے موت حیات دا فیصلے اسے دی بات فیصلہ اسے دا چل سکی لہذا لوت علیہ السلام آپ بچا لے گئے جلے فرشتے گئے نا ہون ترائے جڑے کتنے ہیں ترائے سونے شہزادے اللہ خیر کرے یہ تو سونے نوجوان آئے کھل انتے میری قوم دی چکے عذاب یوں آیا ہویا کہ مردان وہ استعمال کریں انتے چھو اور تو خیال نہیں کریں آج میرے میرے مہمان آگئے انتے میرے وستے بہت بڑا تنگیز دن آگیا جلے لوت علیہ السلام دے متھے پسین آیا لگے جناب لا تخاف در نہیں سانو پتہ لگ آئے جری وجہ تو گھبر آدھا پہ آئے خیال کرو لوت پیدن بر خدا آدھا اس سات تین بچا میرے آئے تی تری قوم نتباہ تی برباد کرما سے آج آہو قوم یوہ رعون علیہ جنے بیلے آگئی بیرازی سنے آجو کئی چھوک رہے آئے کھلو تی بجدے بجدے آگئے مو جگہ نکل دی آن چھتے کتے ترہ چھیر کے آگئے مو حضرت لوت علیہ اسلام نے آکھ حیاء کریا ہے حیاء کریا ساری ساری کائنات سامنے بلکل شرم سار نہ کریا میرے میمان انہ میمان کیا خبر آن زر آگئے آم ترے ایسا اینا دا میرچا کی میں لہی نہیں جلیو کہا چھکل آئی مس لہن دی اجر مو چھ پھوٹی نائی سونے شہزادے بن کے آئے آئی ازمائش تے امتحان لوگ بھج کے آئے چھٹا بان وستے بھے اسہ نائی 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 کوئی آکھ میں لائی نائی یا انہی آئی تھا تھوڑے جی انہی کم بے تھا لی تھا لی جی اکھ نکی لائی انہ دی فرشنی والے روپ جندر آئے انہی پر مر انہی زمین دہی سلا پاسا اتھا ہو گیا اتھا اللہ کریم نے تبا برباد کر دی تا لوت علی سلام نو اکھ لگے اور خوش یا من اور تیرے وال نمی نگ کرن والا کائنا تیج کوئی اللہ دے قانون ہے جی جی دے لے ہو رنجے نہ اکثری یا تو بد باشا دی تو انہ روک کان اللہ کوئی نہ رہے نہ مولوی روکے نہ پیر روکے نہ چھوٹے وڈے روکے او صلی اللہ فرماندہ جللے عذاب آندہ ہے تو نکی سکی ساری بچے ہی کے پاس رگ رہے یہ سا پھٹیں دیتا ہی ہی اتن سا قوم دے سام جو پیٹ رہے ہیں جو اللہ کرے عذاب آمی تے سام بچے بچے ورنہ خدا دا قانون جلے ملت پیر خود بے حیاء ہو بن غیر اللہ دے سہار رکھیں اللہ دے سہار چھوڑ دے ون دکان ندیہ چل پو کوئی مفتی بنے ہو جائے کوئی شیخ العدیس بنے آ کوئی علامہ بنے ہو جائے سارے کھوٹے تے توی پھیڑے کھوٹے توی پھیڑی شید رکھن والے غیر اللہ دے سہار رکھن والے اللہ پاک اس وقت عذاب دیندہ وچے سکی نال سنی سب رگ رہے جائے جو میں ہو رہے ہوں ورنہ اللہ دا قانون خدا دا قانون کہ محمد الرسول لذی مسلمان امب دتے قد موسیٰ علیہ السلام ہکو جنہ ہاں کے نہیں ٹھیک فیران ہسنال ٹھیک موسیٰ علیہ السلام ساری قوم فیران دی کافر ہی کے نہیں سارے غیر اللہ دتے سہارہ رکھا نہ لیں اللہ دے اکیلے دتے سہارہ رکھا والا ایک موسیٰ جو دا فیران اخیری وہ ارام کر کے رہ دے انہیں بے ایمان رہ دے پہتا ٹھیک مگر انہوں نے سوچیا کہ موسیٰ چھوڑنا نہیں انہوں قتل کر انہوں ہراؤ مگر او کافر نہ مراد کچھ قانون دا پابند حافر ہون او ادا کوئی نہ کوئی معقول بہان آوے سادھے کول تا قتل کر یہ موسیٰ علیہ السلام جو آج سادھے کافر انہیں نام کول کافر انہیں بغیر بہان دے کر دے اس نے باقی بہان نہ بنایا اس ساتھ کیا گال لے اپنے رئیسہ نو کٹھا کر کیا کر لگا انہیں موسیٰ نو ہاتھ نی سے پہند دے ہوا پار نال پائی جی ہاتھ کیویں یہ موسیٰ ہیک دو واری آیا میرے دربار جو سوٹا سٹی ہے تو بن گیا ہے آج دہا اس موں جو پار رہا نا ہیک واش اس گتی ایرک تے ہیک بنے رج تے پات کے سو ہلایا دعا اس آپنی کچھ چھات گات کے جی کٹھ ہے تا چود وین چان تو زیادہ چمک دا گالے ہے اے ہینے وڈا جادو گار اتنال پر آئیے مناظرہ سارے وڈے وڈے باکھر جادو گار سارے مول کے جادو گار کٹھے کرنے آر جی لے اکٹھے ہوئے سن اتنال کرا یہ مناظرہ اے جادو گار اوہی حسن جادو گار جی لے جادو چی ہار گیا نا مور موقع لگ سی نو گتل کرن نو بند ہن جن سہارا کہیں جتے ایک موسی تے حارون علیہ السلام پھر آؤ نند باقی ساری سلطنت غیر اللہ دے سہارے مولوی بے امام تے پیری دردین تے کتے چھتے ہوئے ہوئے فیرون دے سہارا رکھانا لے سارے کتھے ہوگئے سرون و کھن لگے جادو گار سارے رل کے تے ہن بارہ ہزار جادو گار کتنے تے دو ہن کتنے دو جنہ دنال نا کمان پیو نا پینا پینا نا لسکر نا ہت کر نا خط کر نا دس کر نا کت پر کل دو کھل یادو گار آکھیں لگ جیسا انہ دون ہر آل آئے تو بر کی کر سارے نال باد شاہ سلام پوس کہ میں تم چھوئری دیتا ہوں ساکت انہ کم لمن المقربین تُسا میرے خاص درباری بن وی سجی میں تُسا اک سو حکومت جی چلائی رہو انہ پیرچ نکلے پھر دیکھو خدا دا قانون اللہ دا قانون آئی جل سارے خبیص غیر اللہ تے سارے رکھن والے کٹھے اونجن انہ سی دیں گے آکھان اللہ کوئی مولوی تے پیر نہ رہے اس لئے اللہ دا زاب آندا جی میں آج جایا ہوئی اتوارے ساڑے دوتے بندے دے پھال بنو ہیٹ خدا تے سہارا رکھو اس لئے اللہ فرماندہ توڑی سالتنا تے کافہ دی ہوئے پئی میں اونا کافہ نو ملیا میٹ کر دی نا تو اونا ہکہ دکھے بندے دی عزت نو کدے مائل نہیں لکر دی دا اتھے اے ایک حضرت موسیٰ او دا فران او دو فران تے سار بے آون کچھے ہوئے مہدان مکلن کرسی پاک بیٹھا ہیک پاسے موچھا نو وقت دیندہ انہیں گٹ کر دیندہ خبردار مہویتہ بیٹھا یہ دے خلاف کی تو 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 نہیں خیر کائنہ اسی یاد دو ہو دیا کرو جو موسیٰ سٹ دے ہرا دے موسیٰ علیہ السلام کھلا اپنے اللہ نو اللہ کیونیو اللہ دی تک دی دا پتہ تا کوئی نہیں پتھی پھیر دے یا ستھی پھیر دے فیصل ہو دیا تھی چہور کہیں دا کمال کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام وچھے وچھے اپنے اللہ نو خلا دے اللہ بھیان کریں اسا اسا نو سارا ای تیک تین خدا دے اللہ وچھے وچھے اللہ پاک نال اللہ کھلا کریں دا اللہ کریم نے تھرا کے آگ دی تا لا تخف انہ کا انت العالی درے نہ پی آو سوڑیا تو ڈر نہ پھنے کیوں میں خدا فیصلہ کی تکھ لان کے آل تیرا نمبر موطا کے رکھنے تے سارے انہوں برباد کر بارہ آدار جادو گر انہ جلے اپنا جادو سٹیا سار دا سارا میدان سپا نال بھری گیا سوٹیا ہی ناغ بن کے بھجدیا ونجن رسیا ہی ناغ بن کے بھجدیا ونجن موسیٰ علیہ السلام پچھار ان در ریک کے آنکھیں لگا ہون کے بڑھ سی ایتا سارے دے سارے ٹھکو ویڑا رلیا کھلوتا سارے دے سارے غیر اللہ دے سارے کر مالا جل ایو ایک سن جو ناغ نال بھری گیا جہان سارے آخر فیرون زندہ بعد سیدی مرشدی فیرون زندہ بعد نار لاد سن دے ناد مہ کے کرزا ہیں اسے لے حرون لے اسلام آکھ چنگا ویک تس اپنا وارا ہی سب بھگ سامنا سے کوئی ناغ ادھو اللہ کری مالا تخب او ڈر نہیں سٹ یو سوٹ یا انہی حضرت موسیٰ علیہ سلام نے سوٹ سٹ کہ او جو پہلے آنکھ آز تس اپنے سٹ لے سوٹ میرا نمبر باد جو پہلے انہی سوٹ اپنے سٹ سارا جنگل ناغ نال پھری گیا اللہ پاک فرما انہی چوبی سٹ آل کے انہی سٹ سٹ فیضا ہے یا تل یا سٹ سوٹ یا سٹ سار ناغ نو حر اپ کر کے کوٹ بھر گیا میدان جنگل خالی دا خالی جنگل سوٹ ناغ بن کے انہی پچھا سا چھکی سارا جنگل ناغ دو دے اندر بن گیا گھوٹ چاپ پھریوں سے پچھا پھر کے تیو لگ پہ آئے مخلوق دے پچھو پھر ناغ نوری پودر پودر بھجدے 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 دا کی نو کرچا کرتے خوش آمتی بھی سارے فیدائی ساوہ سوٹا بن گیا اللہ فرمایا ہون راضی ہیں کہ نہیں دیکھ لائے اسے ناغ دی جھپکا دے نال سارے کام برباد ہو گئی جتنے جتنے جدو گر جڑیان اکھلو تے پچھا اول کے یہ سہارا تو ساج دین سارے جدو گر ٹھے پہ سجدے دے اندر تے آکھے لگے آمنا برب موسیٰ وارون یار اصنی موسیٰ علیہ السلام دے رب انگے من لے اکھے دا سارا کرنا ہے فیصلہ اسے دیا تے میرا فیرون سب جھوٹ تے دا جھوٹ او بیتھو اکھے لگا ہم یہ ملوم ہندہ تُس ملی بھگت بنائی آئی بھگت نہیں یہ طاقت کئی ہو رہا یہ جس آکھے چیز ورنہ پہلو موسیٰ علیہ السلام دے مطھے پسینہ آگیا ملوم ہندہ مطھے پسینہ نا آو سا ملوم ہندہ دی باغ دور کھیں دے ہاتھ سے چاہیے اللہ دے ہاتھ سے ات جلنے آنکھ ہے تا سوٹا سٹیز لہٰذا جلی طاقت موسیٰ کس مدہ فیصلہ کرے سی ساڑی فیصلہ کس مدہ ہو رہے سی اللہ دے قانون اس وقت آپ نے آپ سہارا رکھو گئے دے اللہ دے سہارا سے اللہ دے قسم اللہ پاک والی لگ گاہ مردی دے کہہ دا پا میں کوئی لتا کھڑیا کر کے اے مشرق غیر لد سہارے کرن والے بڑے شیخ و نظی مفتی بڑے مولوی اے کتے طرح پاک جی تو ختم ہو ویسن اللہ دے سہارے رکھن والے دا وال دنگا نہیں کر سکتے یہ قانون ہے مگر ہے کہ اللہ سہارا ہو وہ نہ چاہیدہ دکان دے سیاہ کئی وضع کہ کئی ساتھی شد یوتی یا چھوڑ کے باہر بھاج بھاج انہوں دے پتھے جی اللہ سہارے رکھن والے دے پھجن دی 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 اللہ پاک جی چھوڑے آتے کوہار یا تن بچا سکتا ہے اللہ پاک بچا سکتا رہ اللہ اللہ دے فیصلے پچھا ہاتھ نہیں سکتے پیغمبر حک سولیمان اللہ مسیط بنائیں گا کھلا پیستو وڈا کچھ آقام ہے مسجد بنائیں دا کھلا مسجد بیت مقدس بنائیں گا کھلا پی اللہ دی اجازت نال بنائیں گا کھلا اللہ دے سہارے تے بنائیں دا کھلا آس سیف کہیں دا مسجد سنو کر دے مگر اللہ فرمان دا میرا جرہ فیصلہ ہو میرا مسجد تا شدیر تا علیہ بینا مگر کوئی نہیں کھلا ہو سکتا میں فیصلہ اپنا کر دے دا تا کہ دنیا نو پتہ لگے کہ کھوٹی کھری کسمت دا فیصلہ کرن والا کھون ہے ایک اللہ فان سوال اٹھائے آنک ہیں کہ یہ دا سہارہ ہیک اللہ دا ہونا چاہیدہ ہے کہ مرباد شاہ مسلمان جڑے ہیں محمد صحابی یہ بدو کو نہیں بد دے شیطان کو سٹیسی چکائیں دے رہے جن سہارہ کہ دا ہونا سوال ہونتا کہ نہیں ہونتا کچھے کچھے بندیج کھدے آندہ یار جی اللہ پاک ایدو تیتری توقع لے تو بڑے بدو کا ہونتا سوال کہ نہیں اللہ ہوتا جواب قرآن جیتا ہی نہیں اللہ کریم فرمان دا ایدو لہم مستطا تم من قو او مسلمان اپنی طاقت پوری اختیار کرو جتنے اسباب اللہ تو انہوں دیتے نال اسلح بھی بناو کہ جی کوئی تعدوت سوال کرے کہ اسلح کیوں لئی کھلوتے ہو جی کوئی پتھا سوال کرے کہ یہ ہو دیر نا منافق جواب دیر اللہ سہارا کرو تے آپ چاہی رفلان تے بدوک تے پسطول تے کلاشن کو پا تے گنا تے میان اے پھلانا چاہی منافق تے نگ اللہ کرے دے اللہ کریم فرمان دا جے کوئی منافق پلیت دا پلیت تو ادود تے سوال کرے کہ کیوں ہی اسلح کیوں استعمال کریں دے اللہ فرمان دا لے تو رہبون بہی عدو واللہ انہا نو جواب دے اصلاح صرف مشرق دے پد کٹھنوہ سچائی ودے آئیس دیفاظ کرنوالا کاؤن اللہ نے فرمایا مشرق چونکہ دردہ بلی کو لوی میاں گا لڑ کو لوی اتنا تے جنہ میں لے تو ہاتھ سچ پیس پہن دیکھ رہی وقت سی وان کے باز شاہ تے تیار اللہ پیر ہی نہیں چھوڑا سکتا جی فائے رگ لیا کار دی تاتا دردی وجہ تو پوچ مرے تی دشمر تی دنواز تے ضرور سلا رکھ کرو اپنی جان دی فائز وقت نہ رکھ کیونکہ تو جان دی فائز کرن والا کہوں نے محکمان خدا بندے خدوس مشرق اللہ کی دودھ نہیں لگن دی دا مت کہ کوئی کسی مسلمان نتان چاہ اپنی فائز آپ کرے نہ وہ جن خواب ستے پہ دی پوری ریاست تباہ کر دی نا مگر نا نیز جی مکد نہیں اٹھائے موسی علیہ السلام اللہ پاکہ کیا ہون ہے نمبر تیرا بتایا کہ نہیں جن جادو کل ڈردہ کھل ہوتا ہے کہ سارے سارے سب پہلے تیرے مقابل چامن والے جی لوگ ہیں اللہ فرما دا میرا قانون یہ ہے کہ جس ساری دنیا سو مٹام چاہے ساری ریاست مٹام چاہے ساری تصحیل مٹام چاہے بہا میں بیل کو ریڈیا کھڑیا کر رہے کتے طرح پھوک پھوک کے مر جام فیصلہ جس مددو آتے کہیں دہا تھے ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ آگے نہیں بولو چوک بندی اتنا زالمن وعدہ بندے دے پھل بنو اللہ دا شریک کوئی نہیں سہارا تھیر کہیں دوتے کرو اللہ 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 انہ جن نے سوچے آگے مر کے آگے ساک توجہ کرے آگے کہا کیونہ فاق جیڑے کوئی لچ منہ دے منہ نے دے چھوڑو بندہ اللہ چالی لکھ دی ابادی پی اوئی بخال پیرا دشمن سارے حق پاسے مسئلہ دا اس کے تکے کہا فاق جیڑے کوئی لچ دے منہ نے دے چھوڑو منہ جیڑے زور لگ دائے اللہ تیرے ساڑے کوئی ہو سکتا ہی آئے ہیک بندہ چودہ سال دی اوپا رہے پوری جوانی دی مد نہیں پھرے آ تکے خلا دا فاق زو ما انت فاق زو علیہ جیڑا کچھ ہو سکتا ہے توڑے کو نو کر لہو میں توڑی منت نہیں کریں دا توڑے خدا ما دے ناکی کا پیس توڑے بتان دے موٹے دوتے کوہ رہی رکھ کے آس لہ کی ذن آس نام کو میں میں چل سا توڑے خدا ما دے جیڑے بنائے گنگے جنہ نبی دے فوٹو چھکے ہو جنہ ولی دے چھکے ہو تے کھلو کو نہ دے گو یہیں یہیں کریں دے بو تھی چھکے کھلو کے کریں دے میں دوتے وار کرنا انہ پل پل کہنا کو ہارے مار فا قضو علیہ جنہ کچھ ہو سکھ دا انہ کر اللہ ایمان دا سو بہادری ہے کہ یوں کھل کر سکتا جی را کے سہار آگئے دوتے فیصلے کر نہ کہوں نہیں کھوٹی کھری کسمت دے فیصلے کہیں دیکھو لیں مالکوں ہوئے اختیار اسے دی دوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نونا کے چند پتہ لگ ہوئی سی ہو گئے میلے سے چال اس کو کھلا لی کھلا کہتے کھلا سارے میلے اٹھے اوپی لبان جو رکے آیا آکھیں لگے یار ابراہیم تو کھلا رائے وینا اٹھا اٹھا رائے وینا اصاد خیال آج میلے لگنا اٹھے کنجر نچڑے دکھ کر بڑے دھون بلو بار اٹھے یار مل دے نچڑے فران باب گھمکور دے میلے دے ویدے پہ آئے فران تو بھج آکھ آکھ میں ٹھا کر لگا یار میری طبیعت ٹھیک نہیں دیتے نہیں بھائی تھا رہ کوار یہ بنجر طبیعت میری گو گار بار رہ پہ میں میلے شہنہ سے کھدا ہی نہیں گیا مگر جی مسلمان دا سوچ ہون دا کہ سہارا کہ دے وہ میلے آتے نہیں بھین دا دے مشرق دے خلاف تجویز بیٹھے سوچے دا میری طبیعت ٹھیک نہیں انی سقیم اللہ پاک نو ای بھولی پیاری لگی حضرت ابراہیم دی اللہ نے قرآن بنا کے محمد نازل چکی انی سقیم میں یار کبز ہو خیر پول لگے گئے پیچھے کوہاری بھائی مو ڈٹھو کوہارے دا کچھ مٹھیر رہا کلا کلا کے رکھے چا بوٹ دیتے لگا گیا اللہ فرمائے احراغ انی گی تے پیل رکھی سو پل اے حملہ کی تت کہیں دے گردن لہا تے کہیں دے مو ڈھے کپ وڈے دا نکچہ کپ کپ کے او دے مو ڈھے کوہارا رکھ کے واپس آگیا جی میں مرکا دے نا کبر دو تے ون کے سج مارو تو ٹی ٹی دی آواز کیونکہ کرانٹ لگا کھلاندھا اندھا خیال آکے نبی کھلاندھا خیال کھلاندھا کھلاندھا بولو دو مارے کوہارا تے بولو جلدی بولو مارے کوہارا کہتا نکچ کپ کھلاندھا کپ کپ کھلاندھا نکچ کپ کھلاندھا مورا کرکے موٹے تے رکھے کوہارا تے آگیا تھا آگیا اللہ شکر ہیت کھل تا فتح کارا یا ہن بار رکھ ہٹ دیان تا پہل آکے دربار دی زیارت کریں دیان مسلمان نوکوں میں دربار اللہ دربار تو پہل بس دی آکے شکران آدھا کرو مشرک دی آدھا دی دربار تو ہٹ تے پہل آپنے مزار دھتے آئے دربار تے آکے ہاں وے کھین تا کہیں دا ناک کوئی نہ کہیں دا کان کوئی نہ کہیں موٹا کوئی نہ سارے نک وڈے بھت وڈے موڑے لفن کے بڑے کھلے سوچھے ہاں جڑا باب آذر دا پتر آگے چروی لگا گیا اسے کیتا ہے سارے جمع ہو گئے جمع ہو گئے جمع ہو گئے جمع ہو گئے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لگا گیا سارے کیتا ہے آنتا فالتا بیالیاتنا اس تو میں کیتا ہے دلال انہ کیا میں کیتا اے وڈے بھڑے تو پوچھو اے وڈے تو پوچھل ہو نا یہ جنہا کا وٹھائی کھلا ہے انہو پتا کوئی نہیں انکانو ینتکور تو ساتھ دے جو سردے بھی انت بلندے بھی انت بلائے دے کولو پوچھو بھڑے کولو پوچھو تیرا نا کہیں کب او کیا کھر لگے ابراہیم تینو پتا ہے بھائی بلندے چلے اتائیں باری رکھنے سن دین سن دین سن دین گالوے چوتا ہے حالی کہ نا سن دین تینا مرخوا بخوا سانو پچی کریں نا تو شرم سار کریں نا او سا کہ مرخوا تھکتے تھکتے توری اسی عبادت کیتی نا جینا ایدہ گنگا بولنی سننی سننی سنن او دو سارا رکھ سارا اوست رکھ جائے نیم بھئی آپ نے طاقت دے کہ تو خدا مد نا کفا بی ساری کائنا ساری نا ساری ساری اللہ پاک چپ کر ساری کائنا تر لگئی سڑھ دے پہ مارا بارا بیل توڑی بھا 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 دا پھڑک دا اتا نکل دا یہ پرندہ کو اڈے آتا سر کے لیچ دھائی پمدہ کل براجی نسر نوست کوش پہ کر دے حتی کہ کپڑے انہ لہ لے الف تلف مادر باد جاگ دے پیچھو لہ کپ دیس انہ سارا کچھ کی تا جڑے لے الف تلف ہو کے بیٹھ تھے جھوٹا دے من والے آگ جبریل السلام آگ جبریل السلام السلام علیکم جی والیکم سلام جی جناب کی میں آئے ہو چالی پہ تالی لکھ دی آباد تماش بی نے فام پر کپڑ لہائی بیٹھا جھوٹ دی منا لے آگ کہیں جو سہارت بیٹھا جو خین اوٹی بیٹھا رچے کا شک چل دی بھی جبریل السلام آگ جی سو ک میں آ دیا تا دیکول کیوں آیا یہ تو انہوں کئی حاجت ہے کہ کوئی نہ ابراہیم علیہ سلام آگ حاجت بڑیاں یار بڑیاں ضرور تن اکھے میں غلام حاضرہ حضرت ابراہیم آدم آم 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 یک مل بلائن فلاح حاجت الہی نیا پہار اس حصہ سے توت توت کہ میرے اوٹ اٹھا پہل جبریل آجی دعائیں اللہ میں تیرے نال حاجت کہ سہارا جو کہیں دعوتے یہ ہوندہ سہار آل این موقع دعوتے آکے کوئی آگ کھٹا میں حاضر مگر سہار حک دیتے بیٹھے آدھا تیری ضرورت کہ نہیں جہیں اتھ دو ہی پہنچا آئے آدھا آپ بچے سی اللہ فرماندہ کنہ یا نار کونی بردن و سلام اللہ ابراہیم میرے نال گلوی کوئی نہیں کیتی ابراہیم نے میرے سارے دو بیٹھے سارا کوئی تن من دھن دے وطن دے بدن دے اتن دے نظن دے وطن دے سارا کچھ بیٹھے دے جسم دے رسم دے روح دے بدن دے سارا کچھ بیٹھے مگر سارا لئی بیٹھے اللہ فرماندہ میرے نال گل ابراہیم نے کی تھی میں ابراہیم نال نہیں کرن دا اگ نو آکھ میرا بندہ خبردار مددہ میرا آن پہ ایک تو نو گھوٹ گھوٹ کے جپیاں پا کے مل دعا ابراہیم میرے سلام آکھ دے حضرت ابراہیم گیا جی لکی آک کھلی نکل دی اسے لکی دو دی نا پہ یہ بات اللہ پاک سوٹ سی تورا بہش دا چولا تے چادر پہلے باگ جہنم بھیج دی تھے یا حضرت ابراہیم اللہ فرمایا پہلے سوٹ پال لائے تے مرحر ہر لکی تا اللہ نے فرما دی تا جتے میں ایک سارا رکھ والا ہوئے بش حر تے کہ لوگوں منع کر رہے ہوئے غیر اللہ دی سارے تو اگر قوم مٹا ہونا چاہے قوم نتباہ کر دے سا دا وال ڈنگا نو ہون اصل مضمون میں شروع کرے آتینا موس الکتابا مجعلنا ہو ذل بنی سرازیل اللہ تتخذ بن دون وکیلہ انشاءاللہ اگلی جمعیت ہوئے شروع کریں سارے آکھو اگلی جمعیت محمد الرجول اللہ حیی علا الصلاح حی علا الصلاح حی علا الفلاح حی علا الفلاح والصلاة والسلام علا رسول محمد دلمقام اللہ صناح وعلا عباده الذین عنهم ارداء واصلفاء واجتبالهم اما عباده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تبددعو قال النبی صلی اللہ علیہ وزلل علیکم بسنت وسنت الغلفاء راشدین المادیین عزو علیہ بن واجت سکوبیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وزلل من تمستق بسنت فرومنی ومن آرزر سنت فلیس منی بارک اللہ ونا ورکم فی القرحان اللذیم ونا فانی ویاکم بالآیات وذکر لکیم انہو تعالی جواد قریب قریب ملک بر روح الرحیم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل رب ونہر نشان یا قوب الابتل اللہ 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 مرحم نا یا عباد اللہ یرحم کم اللہ اتق اللہ وعبد اللہ وذکر اللہ صد بے اللہ وحمد اللہ وشکر اللہ صد بہو بحمد رب اللہ 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 وانسر وانسرنا وانسر وانسر بہو سراطا الذین نعمت عليهم ویلی المغروب عليهم ویلی الظلی يا ایوہ